السلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین صیرت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج میں ایک ایسے صحابی کو صحابی کی حیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ طبقہ صحابہ میں بڑے گمنام ہیں اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے بلکہ ان کا نام سن کر آپ کو لگے گا کہ زندگی میں پہلی بار ان کا نام سن رہے ہیں آپ وہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غریب صحابی بڑے گمنام صحابی بڑے بدشکل قریے میں رہنے والے سماج میں ایسے انسانوں کو کون شمار کرتا ہے سوسائٹی میں ایسے انسانوں کی قیمت کون جانتا ہے ایسوں کو کون وزن کرتا ہے ایسوں کو کون گنتا ہے کوئی اہمیت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو مگر شریعت میں لوگوں کی قیمت ان کے ایمان کی وجہ سے تیہ ہوتی ہے شریعت میں لوگوں کی قیمت ان کی حسب و نصب کی وجہ سے تیہ نہیں ہوتی ان کے رنگ و نسل کی وجہ سے تیہ نہیں ہوتی ان کی شکل و صورت کی وجہ سے تیہ نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی قیمت ان کے دلوں میں پائے جانے والے ایمان کی وجہ سے طے ہوتی ہے شریعت میں لوگوں کی قیمت لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے تقوی کی بنیاد پر طے ہوتی ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم بے شک اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا اگر دیکھتا ہے اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں میں ایمان کیسا ہے دلوں میں تقوی کیسا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے پاس سب سے زیادہ باعزت سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جس کے پاس تقوی کی نعمت ہے تقوی کی دولت ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس حسب و نسب نہیں تھا صورت و شکل نہیں تھی دولت نہیں تھا مگر ان کے پاس تقوی کی دولت تھی مگر ان کے پاس ایمان کی دولت تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بڑے محبوب تھے جس کی وجہ سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بڑے محبوب تھے پیارے نبی دل سے چاہتے تھے پیارے نبی ٹوٹ کر چاہتے تھے پیارے نبی کی قربتیں جلے عبیب کو حاصل تھی دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ایسے لوگوں کو پیارے نبی قریب کرتے سوسائٹی میں لوگ جن سے بات بھی نہیں کرتے سوسائٹی میں جن کو لوگ ملتے نہیں اللہ کی نبی ایسے لوگوں سے ملتے اللہ کی نبی ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرتے اللہ کی نبی ایسے لوگوں سے بات کرتے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ایک مرتبہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی پیارے نبی نے فرمایا جلیبیب شادی نہیں کرو گے حضرت جلیبیب نے کہا وَمَيُّزَوِّجُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی مجھ جیسے بے قیمت مجھ جیسے بے قیمت اور کم وزن انسان کو کون لڑکی دے گا اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی کوشش کروں گا تمہاری شادی کی سلسلے میں میں ہی کوشش کروں گا پھر ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساری صحابی اپنی لڑکی کا رشتہ لے کر آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری صحابی سے فرمایا میرا مشورہ ہے تم اپنی لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرتو صحابی انہوں نے کہا اللہ کی نبی جلیبیب سے کیونکہ جلیبی مدینے میں مشہور تھے بڑے گمنام بڑے غریب اور بڑے بدشکل صحابی تھے تو صحابی انساری صحابی نے کہا اللہ کے نبی جلیبیب سے میری بیٹی کی شادی کر دوں میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بولتا ہوں بیوی کے پاس آئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مشورہ دیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیں بیوی نے کہا آجی پیارے نبی سے معذرت کر لو پیارے نبی سے کہہ دینا کہ ہم آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہمیں معاف کر دیجئے تو صحابی انساری صحابی پیارے نبی کو جواب دینے کے لئے جا رہے تھے پیچھے سے پوری باتیں بیٹی سن رہی تھی لڑکی نے کہا ابباجان اللہ کے رسول کو کیا جواب دینے کے لئے جا رہے ہو باپ نے کہا بیٹی میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے کے لئے جا رہا ہوں کہ میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا بیٹی نے کہا ابباجان وہ اسے مت کہیے ابباجان ایسا مت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے نبی کے مشورے میں خیر ہوتا ہے نبی کے مشورے میں خیر ہوتا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان سے شادی کرنے سے میرا فائدہ ہوگا لہٰذا ابباجان آپ دونوں تیار ہو یا نہ ہو نبی کے مشورے کے لئے پر عمر کرنے کے لئے میں ہی تیار ہوں ان سے شادی کرنے کے لئے اللہ اکبر پھر کہا بیٹی نے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے ہرگز برباد نہیں کرے گا ان سے شادی کرنے کے بعد بیٹی کے جذبے کو دیکھ کر بیٹی کی خواہش کو دیکھ کر نبی سے بیٹی کی وفاداری کو دیکھ کر ماں باپ دونوں راضی ہو گئے بہرحال شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دعا دی فرمایا اللہم صبح علیہ الخیر صبح وَلَا تَجْعَلْ فِي عَيْشِهَا كَدَّا اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرما برکتوں کی بارش نازل فرما خیر کی بارش نازل فرما اور اس لڑکی کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ دکھا کبھی کوئی فاقہ اور فقیری نہ دکھا نیا جوڑا پیارے نبی کی دعا لے کر نئی زندگی کا آغاز کیا ابھی چند ہی دن گزرے سے شادی ہو کر ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئے جنگ ختم ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تفقدون من تفقدون تلاش کرو کون کون زندہ ہے کون کون شہید ہو گئے کسے تم گم پاتے ہو تلاش کرو صحابہ اکرام میدان جنگ میں سب کو تلاش کیے کرنے کے بعد کہا فلان فلان آدمی کو ہم گم پاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر ایک بار تلاش کرو اور کون کون غائب ہے صحابہ نے تلاش کر کے کہا اللہ کی نبی ہمارے پاس پورا سب کی لشٹ آگئی ہے کون زندہ ہے اور کون شہید ہو گئے سب کے نام آگئے ہیں پیارے نبی نے فرمایا نہیں ولیکن افقد جلی بیب میں جلی بیب کو نہیں پا رہا ہوں وہ کہاں ہیں تلاش کرو صحابہ تلاش کرے اللہ اکبر یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے صحابہ میں سے ایک صحابی بھی جلی بیب کو یاد نہیں کرے اس مشکل گھڑی میں اللہ کی نبی جلی بیب کو یاد کرے یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق ایسے غریب آدمی کو کوئی شمار نہیں کرتا مگر ہمارے نبی ایسے غریبوں کو یاد رکھتے تھے یاد رکھو سوسائٹی میں کسی انسان کے اخلاق کو معلوم کرنا ہے کسی انسان کے کیاریکٹر کو معلوم کرنا ہے تو دیکھو سوسائٹی کے غریبوں کے ساتھ اس کا روئیہ کیسا ہے سوسائٹی کے جو گمنام لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں دیکھ لو آدمی کے اخلاق آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو صحابہ یہ ایک صحابی بھی یاد نہیں کرے جلی بیب کو لیکن پیارے نبی نے کہا ولیکن افقد جلی بیب میں جلی بیب کو گم پا رہا ہوں وہ کہاں ہیں پھر تلاشی لی گئی دیکھا گیا کافیروں کی جانب سات لاشیں پڑی ہوئی ہیں سات لاشوں کے بازو حضرت جلی بیب کی لاش پڑی ہوئی ہے مطلب یہ ہے حضرت جلی بیب پہلے ان اللہ کے ساتھ دشمنوں کو قتل کیے کافیروں کو قتل کیے اس کے بعد کسی کافیر نے ان کو بھی شہید کر دیا تھا صحبہ اکرام حضرت جلی بیب کو لاش کو لے کر اٹھا کر پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیے پیارے نبی حضرت جلی بیب کو دیکھے اپنے دونوں ہاتھوں سے جلی بیب کی لاش کو اٹھائے اور فرمایا ہوا منی وانا منہو میں جلی بیب سے ہوں اور جلی بیب مجھ سے ہیں اللہ اکبر گویا پیارے نبی سب کے سامنے یہ بتا رہے ہیں میں جلی بیب سے کتنا محبت کرتا ہوں جلی بیب سے نسبت خاص کا ذکر کیا جلی بیب سے خاص تعلق کا ذکر کیا جلی بیب سے اللہ کی نبی رشتہ خاص کا ذکر کیا حضرات جلی بیب کی زندگی غریبوں کو بہت بڑا پیغام دیتی ہے جو لوگ غریب ہیں مجبور ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم کبھی پھٹے کپڑوں کی اجازت سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو تم کبھی مہلے کپڑوں کی اجازت سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو تم کبھی پرانے کپڑوں کی اجازت سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو گمنامی کی اجازت سے غریبی کی اجازت سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو تمہاری قیمت لوگوں کی نظر میں ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت ہوگی اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا تمہارے دل میں اگر تقویٰ ہوگا لوگ شمار کرے یا نہ کرے اللہ کی نظر میں تم شمار کیے جاؤ گے اللہ کی نظر میں تمہارا بہت بڑا وزن ہے اگر تم اپنے دل میں ایمان پیدا کر لو تقویٰ پیدا کر لو اور جلیبیب کی زندگی امیروں کے لئے بھی بہت بڑا لسن ہے امیروں کے لئے مالداروں کے لئے بھی بہت بڑا سبق ہے جلے بیپ کی زندگی مالداروں کو یہ سبق ہے کہ تم کسی کو اس کے کالے رنگ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو تم کسی کو اس کی شکل و صورت کی صورت کی بدشکل ہونے کی وجہ سے شہرہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو تم کسی کو اس کے پرانے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا قیمتی ہو اور تم اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں تم کم قیمت والے ہو اللہ کی نظر میں قیمت حسب و نصب کی بنیاد پر تیہ نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر حضرت جلے بیپ کی زندگی ہماری خواتین کیلئے بھی بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا پیغام ہے خاص کر آج کے زمانے کی جو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں جلے بیپ کی زندگی ان کے لئے سبق ہے کیوں حضرت جلے بیپ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی انصاری صحابی کی جو بیٹی تھی اللہ اکبر نبی کی خواہش کا اس نے کتنا لحاظ کیا اللہ رسول کی خواہش کا اس نے کتنا لحاظ کیا کتنی بڑی قربانی وہ لڑکی تھی شادی کرتے وقت آج کے لڑکیاں کیا ہیں صرف کیا دیکھتی ہیں شادی سے پہلے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو یہی دیکھتے ہیں گورا ہے کیا گوری ہے کیا لمباپن کیسا ہے ہیٹ کیسا ہے ویٹ کیسا ہے پیچھے دولت کتنا ہے اس کا خاندان کتنا ہے اس کا خبیلہ کیسا ہے دولت کتنا یہی دیکھتے ہیں دنیاوی چیزیں اللہ اکبر قربان جائیے اس لڑکی انصاری صحابی کی بیٹی پر کیسی قربانی وہ دے رہی ہے اللہ اکبر کیسی بڑی قربانی ایک بدشکل انسان سے شادی کر کے ایک غریب انسان سے شادی کر کے یہ گمنام انسان سے شادی کر کے یہ کھیڑے میں رہنے والے انسان سے شادی کرنے کے لئے وہ تیار ہو گئی کیوں محض اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے سب کو برداشت کی اپنے نفس کو کچلا جس کے نتیجے میں زندگی میں وہ لڑکی بہت بھلائی دیکھی زندگی میں وہ لڑکی بہت سکون حاصل کی وہ خود بیان کرتی ہیں جلیبی کو شادی کرنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت سکون دیکھا ہے بہت خیر دیکھا ہے جب جلیبی جنگ میں شہید ہو گئے شادی ہونے کے چند دنوں کے بعد شہید ہو گئے اسی وقت یہ لڑکی کیا ہو گئی بیوہ ہو گئی عام طور پر بیوہ کے بارے میں تصور کیا ہے غربت کا تصور بیوہ عورتیں غریب ہوتی ہیں بیوہ عورتوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا بیوہ کے سلسلے میں معاشرے میں یہی تصور ہے کہ وہ غریب ہوتی ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ عورت نبی کی دعا سے نئی زندگی کا آغاز کی تھی اللہ کی ربی نے کیا دعا دی تھی اللہم صبح علیہ الخیر اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں آسمان سے برکت رحمت اور خیر کی بارش نازل فرما کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہ دکھا اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا صحابہ بیان کرتے ہیں مدینے میں جتنی بیوہ عورتیں تھی ساری بیوہوں میں سب سے زیادہ مالدار عورت یہی جلیبی کی بیوی تھی اور مدینے میں سب سے زیادہ بیوہوں میں جو خرشتی تھی اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ دل کھول کے لٹانے والی یہی جلیبی کی بیوی تھی حضرات یہ سب کیا ہے اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سلا دیا لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہمیں بھی اپنے چہروں سے زیادہ اپنے ایمان کو چمکانے کی توفیق دا فرما اپنی صورتوں سے زیادہ اپنے تقویے کو چمکانے کی توفیق دا فرما اے اللہ سوسیٹی میں جو لوگ گمنام ہیں غریب ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے ان سے محبت سے بات کرنے اور ان کا خیال کرنے کی توفیق اتا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین